آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹنڈی سیریز کے لیے پاکستانی نئے کپتان نے آتے ہی دس بڑی تبدیلیاں کر ڈالی پاکستان کا ٹی ٹنڈی سکارڈ جو کہ آسٹریلی دورے کے لیے انناؤنس کیا گیا ہے اس میں دس بڑی تبدیلوں کے ساتھ فخر زمان نے آسٹریلیا خطاف اترنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کا آسٹریلیا خلاف ٹین ٹنڈیمجز کی سیریز کے لیے سکارڈ کا اعلان کیا گیا ہے اس میں کون کون سکارڈ شامل ہے اور کون سی دس بڑی تبدیلیاں ہیں آئیے جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سنو کر دیں اور ہمارے شاہر کو سبسکرائب کر کے ساتھ بھی بیل کے لیے پیش کر دیں تاکہ آپ کو کیرٹ کیا حوالے سے اپ ڈیٹ وقت پر مل سکیں پاکستان نے آسٹریلیا کا دورہ کر رہا ہے دوزہ چوبیس میں اور یہ دورہ نومبر کے مند میں ہوگا اس میں تین اوڑے ایمائجز اور تین ٹیڈرن ایمائجز پر مشتمل سریز کھل جائے گی تین ٹیڈرن ایمائجز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ریو بورڈ نے فائنل اور حتمی سکارڈ کو تشکیل دے دیا ہے اور ٹیڈرنڈی ورلڈ گپ 24 کی پاکستان کے سکارڈ میں سے دس بڑے پلائر کی چھٹی کر دی گئی ہے پاکستان کے نیسٹ کارڈ کا جو اعلان کا گیا ہے اس میں نمبر ون پر ہیں فخر زمان اور پاکستانی ریو ٹیم کی یہ کیپٹن ہوں گے پھر نمبر دو پر ہیں عبداللہ شفیق جو کہ پاکستانی ریو ٹیم کے اوپنر پلائر ہیں یہ اوپننگ کریں گے پھر نمبر تھری پر سیرودہ فرہان جو کہ نمبر تھری پر کھیلتے ہیں یہ بھی شامل ہوں گے اور نمبر چار پر محمد آرڈس جو کہ بلبر بلے باز ہیں یہ دو سال بعد کمبیک کرنے جا رہے ہیں پھر نمبر فائب پر سلمان علی آغا جو کہ میڈر ارڈر میں کھیلتے ہیں یہ بھی شامل ہو چکے ہیں پھر نمبر سکس پر عرفان خان نیازی کو بھی پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ پناہ دے گیا ہے نمبر سیون پر آصف علی بھی پاکستان کی اس ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ ہے جبکہ نمبر ایٹ پر شان مسود کو پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ پناہ دے گیا ہے نمبر نائن پر آمیر جمال بھی پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ ہے جبکہ نمبر ٹین پر مسٹری سپنر بار ابرار احمد کو بھی شامل کر دے گیا ہے نمبر الیون پر اسلام آمیر جو کہ لیکس پنر بار ہیں اس کو بھی شامل کر دے گیا ہے جبکہ نمبر ٹویل پر عباس افریدی بھی پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں نمبر تھرٹین پر پاکستان کے سابی کپتان بابر آزم کا نام بھی شامل ہے اور نمبر پورٹین پر فاس بولنگ اراؤنڈر محمد وسیم جنر کو بھی اسکارڈ کا حصہ بنانے دے گیا ہے نمبر ففٹین پر نسیم شاہ بھی پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں جبکہ نمبر سکسٹین پر محمد آمیر کو پاکستان کے ٹیرنڈ ڈسکارڈ کا حصہ بنانے دے گیا ہے اور نمبر سیونٹین پر پاکستان کے ڈیت اوور سپیچلیس زمان خان کو بھی اسکارڈ کا حصہ برا دے گیا ہے پاکستان کے پرانے تمام پرائر کے چھٹی کر دے گیا ہے جس میں محمد رزوان، عثمان خان، آزم خان، شداب خان، شاہین شاہ آفریدی اور حارس روف کے پرائر کے نام شامل ہیں اور پاکستان کا نئے ینگ ٹیلنٹیڈ سکارڈ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ آسٹریلیا خلاف تین اٹری مجھ کے سریز کے لئے اترے گا تو فرنڈز کیا پاکستان کی یہ نئے ٹیم آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ پر تین اٹری سکارڈ میں شکست دینے میں کامیاب ہو پہ گی یا پھر نہیں اپنی قیمتی رہے کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا اور ہمارے ویڈے کو لائک اور چینک کو سبسکرائب بہنے آپ نے بول نہیں ہے